کچھ سنگتی ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کا مند شاند ہو جاتا ہے آپ کا اچتہ ٹھہر جاتا ہے آپ کی آتما شد ہو جاتی ہے ایک ایسی سنگتی کا ساندھ یہ مجھے ملا سوبھاگ یہ مجھے ملا شیوانی دیدی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت سب سے پہلے دیدی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک لائنگ بڑی فیمس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ستیوگ چل رہا ہے جبکہ میں سنتا ہوں آس پاس کے لوگوں سے جہاں جھگڑا ہوتا ہے جہاں کوئی خبر نہیں تباتی ہے کہ کلیوگ چل رہا ہے کلیوگ میں تو ایسے ہوگا یہ تو ایسے ہی چلے گا لیکن آپ کا پرسپیکٹیو دوسرا ہے آپ کہتے ہیں کہ ستیوگ چل رہا ہے کلیوگ چل رہا ہے ستیوگ بنا رہے ہیں سو یہ ٹرانزیشن ٹائم ہے جیسے چوبیس گھنٹے کا ایک سائیکل ہوتا ہے تو ایک ایسا ٹائم آتا ہے جو مجوریٹی کو لگتا ہے کہ رات چل رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے سویرہ شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ تین چار ساڑے چار یہ والا سمیہ دیکھیں تو مجوریٹی کہیں گے ہم رات کو سو رہے تھے ٹائم وہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہماری تو صبح ہو چکے ہیں ہم اٹھ گئے ہیں تو یہ وہ والا سمیہ ہے تو کلیوگ مطلب کام کروڈ لوگ مو اہنکار ایدشا دویش نفرت لمبی لسٹ ہماری ویٹنیسز کے تو وہ کلیوگ ہے کلیوگ مطلب جو ہماری آتما کی شکتی کو گھٹاتا ہے وہ سنسکار جو یہاں کو ہمیں کمزور بناتا ہے وہ سنسکار پھر اس کا اثر ہمارے شریر کے سواست پر پڑتا ہے تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اسی سنسکاروں کا اثر ہمارے رشتوں پر پڑتا ہے تو رشتے بدل گئے آج اور اسی سنسکاروں کا اثر ہمارے پریاورن پر پڑتا ہے environment تو ہم پرکرٹی کی بستیتی دیکھ رہے ہیں کیونکہ سنسکار سے سنسار بنتا ہے تو کلیوگی سنسکار ہوں گے تو سنسار کلیوگ بنے گا لیکن کلیوگ کب تک ایسے کلیوگ چلے گا اس کو لوگ کہتے ہیں گھوڑ کلیوگ ہے تو جب گھوڑ کلیوگ آ جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سویرہ شروع ہونا ہے لیکن سویرہ آئے گا کیسے وہ کوئی magic تو نہیں ہے کہ ایسے کلیوگ ختم ہو جائے گا اور ستیوگ شروع ہو جائے گا کلیوگ ہم نے بنایا ہے کیسے بنایا کلیوگی سنسکار یوز کر کے ستیوگ ہم بنائیں گے کیسے بنائیں گے ستیوگی سنسکار یوز کر کے تو یہ کام کروڑ لوگ مو اہنکار ہے تو یہ پویترتہ ہے شانتی ہے سکھ ہے شکتی ہے پیار ہے جیان ہے it's just two set of سنسکار تو جتنی دیر بھی آپ شانتی سے پیار سے سممان سے ویوار کریں گے آپ کو انوبہ ہوگا کہ آپ کا جیوان بہت سکھ میں ہے آپ تو ستیوگ میں ہیں اور جتنی دیر آپ تناو میں ہیں پریشان میں ہیں کلے کلیش میں ہم کہتے جیوان نرک ہے تو پہلے یہاں decide کرنا ہے ستیوگ اور کلیوگ پہلے یہاں ہوگا سنسکاروں میں اس کا پرباہ پھر وائیبریشن پڑھ کر سنسار میں تو ابھی جو ہمیں create کرنا ہے ہمیں باہر ستیوگ create کرنا ہے لیکن باہر ابھی کلیوگ ہے ہمیں یہاں ستیوگ بنانا ہے وہ ہر ایک کی responsibility ہے ہم ہر ایک ستیوگی سنسکار مطلب ستیوگ آنترک جگت میں بنانے لگ گئے تو باہر کے جگت میں تو ستیوگ آنا ہی ہے ابھی ابھی پچھلے مہینے سب نے کہا نا رام راجے لانا ہے کیسے لائیں گے رام راجے کیسے لائیں گے تو رام راجے ستیوگی دنیا کا گاین ہے جہاں پویترتہ ہے تو رام راجے لانے کے لیے وہ پہلے یہاں لانا پڑتا ہے سوراجے لانا پڑتا ہے تو وہ گن وہ سنسکار جب ہمارے ایک اپنے اندر لے کے آئیں گے تو سورنیم بھارت پھر ستیوگی وہ تو ہونا ہی ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے من سے رام راجے جو نکالے شریرام اس کے من میں ہے تو اپنے اندر کے رام راجے پہلے بد کرنا ہوگا ایک سوال میرے من میں آتا ہے کیا آستھا بشواس بھروسہ اس کی بھی expiry date ہوتی ہے جیسے میں نے مانگا مجھے نہیں ملا بہت لوگیں جب کوشنے لگتے ہیں کہ وہ تو دیتے ہی نہیں کچھ بھی کیا بار بار جس بھی نام سے انہیں پکارتے ہیں تو وہ آستھا کی بھی expiry date ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے کہ وہ ٹوپ جاتا پھر بھروسہ کیا مانگ رہے ہیں ان سے کچھ بھی اچھی نوکری مل جائے گھر میں کچھ ہو جائے بچہ ہو جائے نہیں ہوتا من چاہا جب نہیں ملتا تو لوگوں کا ہوتا نا کہنا کہ بھگوان کو بھی کوشنے لگ جاتے ہیں پر کس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ بھگوان دیتا ہے تو سنتے آئے تو یہ سنتے ہم آئے کہ پڑماتما ہمارا بھاگیا لکھتے ہیں ہمارے جیون میں جو کچھ ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے تو یہ ہم سنتے آئے ایک شن رکھ کر دیکھنا چاہئے اگر پڑماتما سب کا بھاگیا لکھ رہے ہیں پڑماتما سب کو من کی ستھی شریر کا سواست پریوار پریاورن کام کاروبار دھن سمپتی دے رہے ہیں تو پھر یہ دنیا کا بھاگیا کیسا ہوتا ہر ایک کا بھاگیا کیسا ہوتا اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کو سب کچھ دے رہے ہیں تو آپ کیسا دیتے ان کو کیا ان کو مانگنے تک کبھی نوبت آتے ہیں مانگنا پڑتا بچے کو نہیں آپ parent ہے آپ مہت پتا ہے بچہ مانگے گا کیوں آپ تو مانگنے سے پہلے ہی سب کچھ دے رہے ہیں لیکن لیکن ایسا نہیں کیونکہ اگر آپ کے دو بچے ہیں تو آپ دونوں کو سب کچھ perfect دیں گے اور دونوں کو ایک برابر دیں گے اگر بھاگوان ہمیں دے رہا ہے تو پھر ہم سب کا بھاگیا ایک جیسا ہونا چاہیے اور ہم سب کا بھاگیا perfect ہونا چاہیے آج ہمارا بھاگیا نہ perfect ہے اور نہ ایک جیسا ہے کسی کی آیو سو ورش تک نیروگی ہے کوئی پیدا ایک بیماری کے ساتھ ہوا ہے کوئی ایک ایسے پریوار میں پیدا ہوا ہے جہاں دس لوگ ہیں اس کو سنبھالنے کے لئے کوئی پیدا ہوا ہے مات پتہ نہیں ہے کوئی ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں ان کا اپنا helicopter ہے کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جہاں روٹی نہیں ہے کیا یہ similar ہے بھاگیا تو وہاں زیادہ different ہے تو اس سمیں ہمارا بھاگیا similar نہیں ہے اور ہمارا بھاگیا ہر پہلوں میں perfect نہیں ہے آج من ٹھیک ہے تو کبھی شریر میں کچھ درد ہو رہا ہے چھوٹ چھوٹ ہو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے تو یہ سب سے پہلا جو belief system ہے کہ ہمارا بھاگیا بھاگوان لکھتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بھاگیا ویدھاتا کہا ہے تو بھاگیا ویدھاتا ارثات بھاگیا لکھنے کا ویدھان جو ہے وہ سکھانے والا بھاگیا لکھنے والا نہیں دوسری ایک مانیتہ ہم نے بچپن سے سنی ہے کہ جیسا کرم ویسا بھاگیا تو کرم ہمارے الگ الگ ہے آپ کا کرم میرا کرم الگ ہے تو آپ کا بھاگیا میرا بھاگیا الگ ہوگا میرے بہت سارے کرم اچھے ہیں کچھ کرم میں میں نے گلتی کی ہے تو میرا بہت سارا بھاگیا perfect ہوگا کچھ چیزیں میرے سامنے میرے challenge کے روپ میں آئیں گی کیونکہ میرے کرم سے میرا بھاگیا ہے بھاگوان سے ہم یہاں کی چیزیں نہیں مانگتے بھاگوان سر و شکتیوان شانتی کا ساغر پیار کا ساغر ہے وہ شکتیاں اپنے اندر بھرنے ہیں اور وہ بھر کے اپنے کرموں میں لے کر آنے ہے تو آپ کا ہر کرم اپنے آپ صحیح ہونے لگے گا جب کرم صحیح ہونے لگے گا بھاگیا اپنے آپ بننے لگے گا ستھیتی کو صحیح نہیں بنایا خود ہی کمزور اور تناو میں رہے اور اس کو صرف کہا کہ میرا بھاگیا سارا perfect ہو جائے ایسا نہیں ہوگا مطلب میں آپ کے ساتھ گلت بھی کر دوں آپ کو دھوکہ بھی دے دوں آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے اور میں اس کو بھولوں کہ مجھے سب کچھ اچھا دے دے اگر وہ دے بھی دے تو کیا وہ fair ہوگا تو وہ unfair ہے تو جیسے ایک مات پتہ کیا کہتے ہیں دو بچے آپس میں کچھ کر رہے ہیں تو مات پتہ کہتے ہیں تم دونوں آپس میں ہی اپنا solve کرو کیونکہ اگر مات پتہ نے ایک بچے کی بھی side لیے تو دوسرے نے کیا کہنا ہے کہ آپ تو partial ہو آپ تو اس کی side لے رہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو بھی آپ نے اس کو چوکلٹ دے دی تو یہ مات پتہ کسی کو چوکلٹ ایکسٹر نہیں دے گا کہے گا یہ تمہارا کرم ہے میں تمہیں صحیح کرم کرنے کا گیان دے سکتا ہوں تم میری شکتی سے صحیح کرم کرنے کی شکتی لے سکتے ہو لیکن کرم تمہارا پرنام تمہارا پرنام ٹھیک نہیں لگ رہا تو کرم کو بدلو پرنام بدل جائے گا بہت 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 میں ایک سوال میرے مند میں کافی دنوں سے ہے کہ آج کل کے جو ینگ سٹرز ہیں میں پیشنٹ کی کہیں نا کہیں کمی ہیں بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں چاہے جوپ کی بات کریں چاہے ریلیشنشپ کی بات کریں آپ نے بتایا کہ ایک وقت پر آپ بھی ایسی سمسیاں سے جو جی اس کا کیا سمادھان ہو سپتا ہے جب پیشنٹ کی کمی لگنے لگے اندار بہت جلدی ریزل چاہیے ہو اور نہ ملے تو فرسٹریٹ ہونے لگے ہم لوگ ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی روپ میں ہو کسی کے اندر اداسی کے روپ میں ہو کسی کے اندر فرسٹریشن کے روپ میں ہو کسی کے اندر ایریٹیشن کے روپ میں ہو کسی کے اندر غصہ کسی کے اندر نیراشہ کسی کے اندر ڈر کسی کے اندر انسیکیوریٹی یہ سب کچھ یہاں کی شکتی کی کمی کی نشانی ہے جیسے میرے شریر میں ایک بیماری ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو کوئی بھی ہو روٹ کاؤس تو میرا ہی ایمیونیٹی سسٹم کم ہے نا تو میں نے اپنی ایمیونیٹی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کرنا ہے ایکسیسائز کرنی ہے جو بھی کرنا ہے تو میری شریر کے چار چیزیں چاروں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مجھے ایک ایک چیز پر ورک نہیں کرنا پڑے گا یہاں کے لئے مجھے یہاں کی شکتی کو بڑھانا ہے تو جس کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی سوچ زیادہ چلتی ہے مائنڈ ستھر نہیں ہو پاتا ایک آگرتہ نہیں آتی ہے جلدی جلدی تناف ہو رہا ہے کسی کی بھی بات جلدی جلدی بری لگ رہی ہے تلنا ایک دوسرے سے کر رہے ہیں اپنے آپ کو سپیریئر ہے انفیریئر فیل کر رہے ہیں تو یہ یہاں کی کمزوری کی نشانی ہے تھوڑا سا یہاں کا دھیان رکھنے لگیں یہ سارے کچھ اکٹھے گایا بوجاتے ہیں لیکن یہاں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور آج ہماری لائف سٹائل ایسی بنی ہے کہ یہ بچوں کو بچپن سے ہی ہر چیز آسانی سے ملی ہے ایک کلک کرو تو مل جاتی ہے ایک مانگ لو تو مل جاتی ہے ہم سب جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں ہر چیز دھیرے دھیرے ملی تھے اور جتنا جتنا سماج میں دھن زیادہ آیا جس کو دھن سے پرابلم نہیں ہے لیکن وہ دھن ان بچوں کو سہجتہ سے ملتا گیا ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا ہر چیز کے لئے یہ آئے گا اس کے اتنے مہینے بعد اگلی چیز آئے گی تو وہ دھیرے دا کا سنسکار تو اپنے آپ ہی بن جائے گا لیکن ان کو تو بہت جلدی سب کچھ مل جاتا ہے کلک کرو تو وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے اگلے دن تک تو وہ دھیرے دا کا سنسکار کریٹ کیسے ہوگا تو اسی لئے ہر مات پتہ کی یہ ذمہ واری ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے سب کچھ دے دینا ہے سب کچھ کو دیتے ہوئے سب سے پہلے اس بچے کے اندر شکتی کیسے بڑھانی ہے اس پر کام کرنا ہے تو اندر کا گون جائے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا یہاں سے ستھرتا جائے ہو لانی ہوگی ستھتی جائے ہو پیدا کرنی ہوگی ایک بات اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اپنے آپ کو کوئی بدلنا نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی بدلنا ہے وہ سامنے والا بدلے میں اپنے آپ کو نہیں بدلو گا تو خود کو بدلنا مشکل کیوں ہوتا ہے لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا بدل جائے تو اپنے اپنے چیزیں ہو جائیں گے لیکن کیا ہم سامنے والے کو بدل سکتے تو پھر آسان کونس ہے خود کو بدلنا تو لیکن مجھے کرنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے یہ یہ کہ میں نے یہ مانا کہ میرے من کی ستھیتی کے ذمہ وار آپ ہیں تو مجھے سکھی رہنے کے لئے آپ کو بدلنا ہوگا جب تک ہمارا یہ belief system ہے کہ میرے گصے کا قارن آپ میرے دکھ کا قارن آپ مجھے اپمانت فیل کرنے کا قارن آپ میرے ہرٹ فیل کرنے کا قارن آپ کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے اگر خوش رہنا اس کا بھی قارن آپ مجھے پیار بھی کسی سے ملنا ہے آپ تو ہم نے ہر چیز کے لئے انگلی کو باہر کرا یہ آتما نربھر کا opposite ہے آتما نربھر مطلب میں آتما خود پر نربھر یہ ہے سوراجے کا opposite سوراجے مطلب میں من کی مالک کرمندریوں کی مالک آج opposite تو جب ہم سوچیں گے سب کچھ دوسروں سے ملنا ہے تو جہاں نہیں مل رہا ہوگا تو کس کو بدلنا ہوگا اسی کو بدلنا ہوگا لیکن آدھیات مراجیوگ ہمیں سکھاتا ہے وہ پریستھیتی ہے وہ ویکتی کا ویوہار ہے لیکن میرے ستھیتی مطلب میری سوچ میرے بول میرے ویوہار وہ کمپلیٹلی میری چوئیس ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا مجھے کوئی گصہ دلا نہیں سکتا لیکن وہ غلط ویوہار کر سکتے ہیں لیکن ان کے غلط ویوہار میں گصہ کرنا زیادہ گصہ کرنا کم کرنا بلکل نہیں کرنا شما کرنا پکڑ کے رکھنا ایک دن پکڑنا یا دس سال پکڑ کے رکھنا یہ ساری چیز سامنے والا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یہ ساری چیز کمپلیٹلی ہماری چوئیس ہے لیکن یہ بچے کو سکھانا پڑے گا وہ بچہ سیکھ جائے گا تو وہ ویٹ نہیں کرے گا کہ سامنے والا چینج ہو کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ چینج ہو رہا ہے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ سینٹرز پر آتے ہیں میڈیٹیشن سیکھتے ہیں یا ایون ہم اتنے لوگوں کو اب ملتے ہیں جنہوں نے صرف اویکننگ پروگرام دیکھا وہ ابھی تک سینٹر پر یہ ایکویشن سمجھ میں آگئی یہ بہت چھوٹی چیز ہے بہت سیمپل ہے جیسے یہ ایکویشن سمجھ میں آئی تو یہ پتا تھا یہ گصہ ہم کر رہے ہیں اب یہ ہماری چوئیس ہے تو پھر وہاں سے انگلی ہٹی تو ریسپونسیبولیٹی بن گئی اور جیسے وہ ہوئی جیوان اپنے کنٹرول میں آگیا پہلے جیوان اپنے کنٹرول میں ہی نہیں لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا سب لوگ میری گئرز چینج کر رہے ہیں میری لائف کے میری لائف ہے یہ میری گاڑی ہے مجھے اس کو چلانا ہے مجھے اس کو سنبھالنا ہے it's my choice تو جیسے وہ تھوڑا سا ایکویشن کسی کو پتا چلتا ہے اس کا جیوان جینے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے پورا رائی تو اتنے کا سیکھنا ہوگا سیکھنے سے ایک بات اور مجھے یاد آتی ہے کہ بھی ہم بات کرے تھے آج کی جنریشن کی کلپ کیجئے ترنت مل جائے گا بچوں کو تو ویڈ بھی نہیں کرنا ہے پیشنس لیول آئی نہیں رہا ہے ایک اور چیز آج کل ہوگی کہ جب ہم ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں پانچ پانچ پیجز کا مینی ہوتا ہے اتنے سارے آپشنز ہیں ملٹی کیزین ریسٹرانٹس ہیں اور صرف ریسٹرانٹ میں کہیں بھی آپ جائیں گے موبائل کے بہت سارے آپشن یہ جو ملٹیپل آپشنز کی دنیا ہو گئی ہے کیا اس سے آج کے انکسٹرز میں دویدھا بڑ گئی تھوڑا سگلے میں آجاتا ہے کہ چوز کرنا بڑا مشکل ہونا ہے لائف کو کیونکہ ہم کو لگتا ہے فرینڈشپ میں بھی آپشنز ہیں یہ نہیں تو کوئی اور کیونکہ انسٹیگرام پر آپ کے کسی کے ہزاروں کسی کے لاکھوں فرینڈز ہو گئے ہیں سوشل میڈیا اور بہت ساری دوستی ہو گئی ہے تو فرینڈشپ کو بھی بہت ہلکے میں لگتے ہیں پھر اس کے بعد وہ رشتوں میں بھی آپشنز چوز کرنے لگتے ہیں ہر جگہ یہ ملٹیپل آپشنز کی لائف کیسے لگتے ہیں نہیں 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 ملٹیپل آپشنز کی لائف میں ایک چیز کی ضرورت ہے صحیح پرک شکتی اور صحیح نرنے شکتی تو یہ دو شکتیوں کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس دس چیزیں بھی کھانے کے لئے کسی نے بنائی ہیں دس چیزوں میں کنفیوز ہونے کا کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کو پاس پرک شکتی ہے اور آپ نے اپنے سواست کو پراریٹی رکھا ہے پہلے وہ پراریٹی رکھنا ہے تو فلے آٹھ چیزیں بہت چٹپٹی ہوں گی آپ اسے ایک چیز کی طرف جلے جائیں گے جو آپ کے لئے ہیل دی ہے تو اس میں صرف سمجھ چاہیے پراریٹی چاہیے کہ میرے لئے کیا رائٹ ہے اب سپوز سنگ بنے گا ان کی وائیبریشن کا مجھ پر اثر پڑے گا تو پھر میں نے ایسا سنگ چوز کرنا ہے جہاں سنسکاری سنگ ہے لیکن اگر مجھے دوسری چیزیں زیادہ پربھاوت کرتی ہیں تو پھر میں نے ویسا سنگ چوز کرنا ہے تو چوز کر رہے ہیں ہم لیکن چوز کرتے سمجھ پرک شکتی رائٹ کیا ہے میرے لئے رائٹ نہیں ہے اور رائٹ یہاں میرے لئے کیا ہے کھانے میں میرے لئے رائٹ کیا ہے خریدنے میں میرے لئے رائٹ کیا ہے اگر مجھے پرک شکتی ہے کہ سادگی میری شکتی کو بڑھاتا ہے اور سادگی میرے پریہ ورن کو بچاتا ہے آج پریہ ورن اتنا بڑا ایشو ہے اتنا concern ہے لوگوں کو لیکن کیا ہم اس کے لئے کر رہے ہیں کچھ ہمارے پاس دھن زیادہ آ گیا تو ہم بہت آسانی سے چیزیں کھریدتے رہتے ہیں آپ نے کہا فون ایک فون آیا دو سالی ایس کر لیا ابھی وہ فون کو کچھ نہیں ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہر جگہ بل بورڈ دکھ رہا ہے کہ happy face with نیا version ہر جگہ میرے آس پاس میرے لوگ وہ خرید رہے ہیں کوئی لوگ میرا مزاگ بھی اڑا دیتے اب بھی تک وہی والا پرانا والا فون یہ سب کو withstand کرنا پرک کے کہ میرا فون تو ابھی بالکل ٹھیک ہے جس کام کے لئے وہ خریدا گیا وہ سارے کام وہ اچھے سے کر رہا ہے تو مجھے کیوں لیکن اس کے لئے یہ جب شکتی بڑھے گی یہ بہت easy ہو جائے گا لیکن جب میری شکتی کم ہے لوگوں نے میرے بارے میں ایسا کہا لوگ کہتے میں ایسی ہوں لوگوں کا approval وہ میرے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے جب میری خود کی خوشی اور شکتی کم ہے لوگوں کو بولنا پڑے گا کہ میں صحیح ہوں اور پھر میرا جیون میرا نہ رہ کر لوگوں کا کیسا چل رہا ویسا چلتا ہے اسی کو کہیں گے peer pressure اسی کو کہیں گے سنگ کرنے تو آج اگر ہمیں پریہورن کو بھی سنبھالنا ہے ہمیں اپنی چوئیس کو رائٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس دھن اتنا ہے ہم مارکٹ میں جاتے ہم کہتے اتنا ہے یہ تو میں افورڈ کر سکتا ہوں لیکن پریہورن اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہمیں صرف وہی چیز خرید نی چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم سب ضرورت وں بات گئی تو اسی پر میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا بچوں کو دیکھیں میرا سال کا بچہ ہے بڑھوں کو دیکھیں تو وہی ہو رہا ہے بہت جلدی اوم لگ ہمیں ایسا لگتا ہے سب کچھ وہی میں نے ملٹیپل آپشن ہیں تو ایک میں لائن لکھی تھی مت ملا کرو ان سے ضرورت سے زیادہ کہیں جادو ختم نہ ہو جائے تو زندگی کا جادو ختم نہ ہو جائے کسی بھی چیز کو لمبے سمئے تک کیسے انجوائی کیا جیسے بھی آپ فون کی بات کریں تھی کہ ایک سال دو سال کے بعد کچھ لوگ تو چھ مینے ہم بدل لیتے ہیں تو یہ زندگی کا جادو ختم نہ ہو اس کی لئے سمپل بات ہے آپ کو یہ پتہ ہو کہ جادو باہر ہے ہی نہیں آپ جادو باہر دھون رہے ہیں جادو مطلب وہ خوشی آپ باہر ڈھون رہے ہیں آپ سکھ وہ باہر ڈھون رہے ہیں وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں سکھ اور خوشی دینے کے لئے بنائی نہیں گئی تھی فون خوشی دینے کے لئے نہیں بنائی گیا تھا فون تو communication کے لئے بنائی گیا تھا جب مجھے یاد رہے گا کہ وہ communication کے لئے بنائے لے گا تو میں اس کو تب تک use کر جب تک وہ communication مجھ سے ہو رہی ہے لیکن اگر میں نے سوچا یہ خوشی دینے کے لئے بنائی گیا تو میں نے سوچا اب یہ پرانا ہو گیا تو میری خوشی بڑھ جائے گی اگر وہ ایک ہی بات پر آتا ہے کہ ہم یہاں کا دھیان نہیں رکھ رہے پھر جب میرے خوشی کا میں دھیان نہیں رکھا تو میں اس کو کہیں تو ڈونڈو کہیں سے کھڑی دوں کچھ دیکھنے سے کچھ سننے سے کچھ پڑھنے سے میں بھول کھانے سے پینے سے دیکھ سے سننے سے چھونے سے پہننے سے میں اس میں خوشی ڈھونڈ دی ہے تو پھر وہ تھوڑے دن کے بات تو وہ مجھے سٹیمولیس کچھ دے نہیں رہا تو پھر مجھے تو بور لیکن جب ہم یہاں خوش اور سکھی ہیں تو ہم سیم بائٹ کپڑے ہر روز پہن سکتے ایک میں ہی تھی جو ہر روز مجھے نئی ڈریس چاہی ہوتی تھی آج ایک میں ہی ہوں جو مجھے وائی ڈریس یاد بھی نہیں رہ تا کہ پہنے ہوئی ہے کیونکہ صرف شریر کو دھکنے کا کپڑڑ اب اس کا life میں اور لوگوں پر بھی اپنے اربھر نہیں ہے جیسے جیسے آتما اربھر ہوتے گئے اب لوگوں سے بھی ملیں گے ایسے لوگوں سے ایسے نہیں ملیں جب لوگوں سے ایسے ملیں گے تو ہم ایسے نہیں ہیں تو ہم اکیلے کتنے بھی دن جی سکتے اپنے آپ کے ساتھ چاہیے کی طرف نہیں ہے اب ڈریکشن جب میرے پاس نہیں ہوگا تو میرا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہوگا لوگوں کے سامنے اپنی اچیفمنٹ کے سامنے اپنی چیزوں کے سامنے جیسے جیسے یہ بھرتا جائے ہم پھر بھی سب کے ساتھ ہوں گے لیکن ایسے نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ بس ختم ملیا ایک بار میں سامنے کیونکہ پرابلم کا سیلیوشن اس لئے مل رہا ہے کیونکہ ہم سیلیوشن باہر ڈھونڈ رہے ہیں لیکن پرابلم کا سیلیوشن باہر نہیں ہے سپوز آپ اور میں ایک گھر میں رہتے آج میرا آپ سے جگڑا ہو گیا اب یہ میری پرابلم ہے کہ میرا آج آپ سے جگڑا ہو گیا اب اس کا سیلیوشن میں کیا ڈھونڈو کچھ دیر میں نے ٹی وی دیکھ لیا کچھ دیر میں اپنے فرنس کے ساتھ بات کر لیا کچھ میں اچھا کھا کھا لیا میرا موڈ گراب ہو گیا میں نے کچھ پچھ دیکھ لی یہ سیلیوشن ہم ڈھون دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پر تھوڑی دیر کے بعد پچھ ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد دوست اپنے گھر چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد تو کھانا بھی بہت اب میری problem تو وہیں ہے ابھی تک problem تو مجھے گھوم پھر کے واپس اسی problem کے پاس آنا پڑے گا لیکن یہ جو ساری چیزیں تھی یہ solution نہیں تھی یہ distraction تھی میں نے اپنی problem سے اپنے من کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتی گئی کسی اور چیز میں لگاتی گئی یہ سوچ کے کہ وہاں جائیں گے تو اس کا تینشن ہے یہ ختم ہو جائے گا وہ distraction ہے جیسے میرے دانت میں درد ہے میں نے ٹی وی چلا لیا اب دیکھو آپ دو گھنٹا یاد ہی درد ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دانت ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب آپ نے من کو دانت سے ہٹا کر اس picture میں لگا دیا تو گھنٹے کے بعد جب picture بند ہوگی آپ درد پھر سے شروع ہو جائے گا کیونکہ درد وہ solution نہیں تھا وہ distraction تھا آج کی دنیا میں ہمارے پاس distractions بڑھ گئی سب سے بڑا distraction تو یہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اس کو لے کر بیٹھ گئے تو ہمارا mind کبھی بھی اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی distraction میں ان ٹینگل ہو گیا لیکن جتنی دیر ہم distraction میں اپنے آپ کو لے رہے ہیں ہم solution پہ نہیں آ رہے نہیں آ رہے اس لئے ہم کہتے گم آف را کہ solution تو فر بھی نہیں ملا کیونکہ solution تو بہار تھا ہی نہیں solution تو یہ تھا کہ میری آپ سے نہیں بنتی ہے تو مجھے اپنے سانسکار پہ work کرنا پڑے گا مجھے آپ کی غلط یوہار کو مجھے کیسے ریسپون کرنا مجھے اس پر work کرنا پڑے گا تھوڑا سا میں work کر لیا میرا relationship conflict solved اس کے لئے مجھے distraction نہیں مجھے اپنے ساتھ کے لئے سمائی کے لئے چاہیے لیکن آج ہم نے خود کو سمائی دینا بند کر دیا کیونکہ ہمارے پاس distraction جاتا ہے اس پہ ایک بات اور یاد ہوتی نا کہ کسی کا جگڑا ہوا مجھے آپ سے میری بحث ہوگی تو آپ کے لاؤ میں بارے میں سب سے بات کروں ہوں آپ سے بات نہیں کرنی مون کر لیتے مون کبھی نہیں کرنا چھے گھر میں وہ بہت رسکی ہوتا ہے دو لوگ بات ہی کرنا بند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو اپنی time fix کی ہوئے ہیں ایک گھنٹہ بات نہیں کر کچھ لوگوں کا ایک دن بات نہیں کر کچھ لوگوں کا اس سے بھی لمبا جتنی دیر یہ مون رہے گا جتنی دیر جگڑے کے بعد مون جتنی دیر وہ مون رہے گا شکتی گھٹے گی کیونکہ یہاں سے مون رہے گا یہاں بہت اُتھل پتھل چلے گی پرانی باتیں بھی لے آئیں گے سارے من پہ اس دن بھی ایسا ہوتا یہ بھی اتنی ہیوی اینرگی یہاں create ہوتی ہے اس کا اثر شریر پر بھی پڑھتا ہے اس کا اثر دوسرے پر پڑھتا ہے اس کا اثر گھر کے بات پر 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 اس کا اثر گھر میں بچوں پر پڑھتا ہے تو یہ مون کبھی نہیں رکھ چھئے کچھ ہو بھی گیا مت بید ہوا کیونکہ دو لوگ ہیں تو الگ سانسکار ہوتے ہیں تو دو الگ سانسکار ہوتے تو دیفرنس اوپ اپنین ہمیشہ آئے گا لیکن سانسکار کے ساتھ جسٹ کرنا ہوگا جگڑا چوئس ہے لیکن اگر ہو بھی گیا تو ترنت solve نہیں کئی بار جگڑا solve نہیں ہوگا سپوز آپ کا ایک ایڈیا میرا ایڈیا نہیں مائچ کر رہا ہم دو دن لڑ لیں گے اس کے باد بھی مائچ نہیں کرے گا کیونکہ میری چوئس آپ کی چوئس نہیں مائچ کر لیکن کام تو اکٹھے کرنا رہنا ایک ہی گھر میں اکٹھے ہے تو یہ ایسے کیوں رہنا ہے کچھ چیزیں solve ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں solve ہوتی ہے accept کرو کہ میرا اور آپ کا سنسکار different ہے رشتہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کہ different سنسکار وں بانانا چاہے مطبید ہو جھگڑا نہیں جھگڑا ہو گیا تو مون نہیں جھگڑا ہو گیا بھولو ہو گیا نا باد میں بات کریں چلو پہلے کھانا تو کھائیں اکٹھے بیٹھ کر سارے نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم بات نہیں کریں گے ہم کمرہ بند کر چلے جائیں گے ہم یہ ریالائز کرنا ہے جھگڑے میں بہت کم شکتی گھٹتی ہے لیکن مون میں زیادہ شکتی گھٹتی ہے کیونکہ مون میں من کا شور شروع ہوتا ہے جھگڑے میں صرف شبدوں کا شور تھا بول رہے بول رہے زور سے مون میں یہاں کا شور شروع ہوتا ہوگا وہ اپنوں سے بات کرنا بند کرے گا اور وہ ہماری سنسکرطی بنتی جائے گی کوئی بھی ایسا کرم نہیں کرنا جس سے یہاں کی شکتی گھٹے تو یہ صرف ایک decision ہے کہ میرے گھر میں میں یہ کرنا ہے کہ کچھ ہو بھی گیا نیکس سیکنڈ نیکس منٹ نیکس سیکنڈ نورمل بیہی کرنا سامنے والا بات کرے نہ کرے میں نورمل بیہی کرنا یہ ہمیں decision لینا چاہیے اگر پورے پریوار میں ایک جنہ بھی امیجیٹل نورمل ہو جائے گھر کا محول چینج ہونے لگ جاتا ایک جنہ کو کرنا لیکن اور اس کو اپنا سنسکار بنا لینا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نورمل لوگوں کو گلائے کہ مجھے کم ملا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ سوچنا کہ کم ملا ہے اس سے کیسے کم ملا ہے یہاں لیکن ہمیں لگتا ہے وہاں بڑھے گا تو یہاں بڑھ جائے گا ہم وہاں بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں پہلے کہ حساب سے ابھی تو بہت ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی وہ لوگ شاید جادہ خوشتے یا ہم شاید جادہ خوشتے کیونکہ تب ہم باہر سے خوشی نہیں ڈھون رہے تھے تب ہم یہاں کی خوشی ہماری سنسکاروں میں نیچرل ہاری تھی ابھی بھی میڈیا information جو میرے اندر جاتی ہے وہ میری ڈائیٹ ہے یہاں کی ڈائیٹ ہے اس کو ہم ایموشنل ڈائیٹ کہتے ہیں اگر اس ایموشنل ڈائیٹ میں کام کروت لوگ مو اہنکار ہنسا نفرت یہ سب ہے جو میرے اندر یہاں جا رہا ہے تو وہ ہی میرے سنسکار شکتی ہے خوشی ہے تو جنگ فوڈ اگر کھانا ہے تو جنگ فوڈ کو کم کرو اور ہیلڈی فوڈ پندرہ بیس منٹ روز کھاؤ آپ خوشی کو باہر نہیں ڈھون گے اس کے بات اسی بات پر ایک سوال بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ملیٹیشن کر لی جو پتا چلی جاتا ہے وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں پروسس بھی پتا کر لیتے ہیں لیکن جیسے دھیان میں بیٹھتے ہیں بہت ساری من کی ترہنی جیسے پہنچ جاتی ہیں اور گیتا جی جی کہتے ہیں بھگوان شکرشنا سے من بھائیو کے ویگ سے بھی تیز دوڑ رہا ہے اس کو کیسے شانت کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو کیسے کنٹرول کر سب سے پہلے میڈیٹیشن وہ چیز نہیں ہے جو ان لائن جا کے سکھی جا سکتی اس کو آنا چاہیے آپ آؤ ایک ایسے واتاورن میں جہاں سب لوگ کر رہے ہیں ہے نا میڈیٹیشن ایک وائیبریشن ہے شروع شروع میں میرے پاس وہ شکتی میرے پاس نہیں لیکن جب میں ایسے سنگتھن میں جاتی ہوں جہاں سارے کر رہے ہیں پہلے میں ان سے سیکھتی ہوں کہ کیسے کر نا پھر میں سب کے بیچ کرتی ہوں کہ سنگتھن کی واتاورن میں آکے کرنا آسان ہو جاتا ہے گھر کے واتاورن میں وہ اُتھل پتھل ہے تو بہت زیادہ ماتر کرتا ہے تو سنگتھن کی شکتی اور وہاں مجھے سکھانے والا کوئی اگر مجھے یہ شروع میں مل جاتا ہے تو پھر میں میڈیٹیشن سیکھنا اور وہاں کرنا ایزی ہو جاتا ہے اگر مجھے گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو میں آن چلائیں گے میڈیٹیشن بھی ایسا ہے ایک بار سینٹر پر آئیے سیکھ آس پاس جو لوگ کر رہے ہیں ان کی انوبھا سے سنیے اس واتو ورن میں کیجئے کچھ دنوں کے باد آپ کے لئے وہ سہج ہو جائے گا میڈیٹیشن یہ نہیں چھپ کر ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے اور کچھ نہیں سوچا یہ میڈیٹیشن نہیں کچھ نہیں سوچا کبھی ہو نہیں سکتا صحیح سوچ کم سوچ نا وہ میڈیٹیشن میں ہم سکھ جاتا تو وہ سیکھ نا چاہیے ایک بات آپ کہتے ہیں کہ صبح کی شروعات اچھ ہونی چاہیے تو کیا پانچ ایسے طریقہ بتانا چاہیے ہمارے viewers کو جس سے اپنے دن کی صحیح پرفیک شروعات کرتا ہے اس سے پہلے رات کا انت صحیح ہونا چاہیے کیونکہ بہت لوگ صبح کا پلان بہت اچھا بناتے ہیں لیکن اگر صحیح سوئے نہیں ہوتے تو صبح سونے کا سمائے دس بجے تک گہری نیند میں ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں سات بجے تک کھانا کھا لینا چاہیے ہلکا کھانا جلدی کھانا تاکہ پاچن سونے سے پہلے ہو چکا ہے تاکہ نیند میں نہیں ڈائیزیشن ہونا تو ایک کام ختم ہو گیا پہلے جاگرے دوسرا جو لوگ ورکنگ ہیں ان کو آٹھ بجے تک اپنے کام سے ڈسکنیک کر لینا چاہیے سونے تک کام کرتے ہیں یہاں پر ایمیل فون میسیجز پھر اگر ہم لیٹ بھی گئے سو بھی گئے یہ پھر بھی کام کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سونے تک کام دیا یہاں تک کہ نیند اگر کھلی بیچ میں تب بھی چیک کر لیتے کہ کوئی اور ایمیل اور پھر سو جاتے ایمیل پڑھا اور سو گئے تو یہ سو رہا ہے اس کو تو کام دے دیا پھر جب صبح اٹھتے اٹھنے کا من نہیں کرتا من شریر کی چارجن تو ہو گئی ہے صبح صبح بھی اگر ہم لوگوں کو دیکھ ہے تو تھکے دکھائی دیتے آج کل فلائٹ میں ٹرین میں بس میں صبح کے تائم پہ بھی نیند آرہی ہے بیٹھے بیٹھے جھٹکا آرہا ہے نیند کی کمی تو جلدی سونا سونے دو گھنٹا پہلے کام سے ڈس کنیکٹ کرنا اور سونے سے دس منٹ پہلے کا سمئے اپنے لئے رکھنا اچھا کچھ پڑھنا آدھیات میں کانٹنٹ سونے سے پہلے ضرور لینے کی ضرورت ہے بچے سپیشلی پڑھتے بہت ہیں مہنت بہت کرتے ہیں پھر رات کو اپنا ٹائم ہوتا ہے تھوڑی دیر تو وہ فون اٹھا لیتے ہیں بیڈ میں لیتے ہیں فون کوئی ہے بھی نہیں سب اپنے کمر میں گئے آپ کہتے ہم 15 منٹ دیکھیں گے وہ design بھی ویسا ہے کہ وہ بہت اڈکٹیو ہے تو 15 منٹ سوچ تے ہیں ایک گھنٹہ بیٹ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو سمجھ گیا دوسرا بھرا کیا کوئی ہورر کوئی thriller کوئی violence کوئی یہ بھر کے سوئیں گے تو انگزائیٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا تو وہ content غلط ہے جو رات کو سونے سے پہلے لیا جا رہا جس زمانے میں ہمارے پاس phone tv نہیں تھے ہم picture دیکھتے تھے اور کبھی ہم نے کوئی ایسی picture دیکھ لی horror show crime show جو بھی ہوتا تھا آج نیند اچھے نہیں آئی کیونکہ ہم وہ والی picture دیکھ تھی سونے سے پہلے ان کو روز ہی نیند آرہی لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ روز ہی نیند مجھے نیند میں وہ ڈیپ چلا جاتا ہے سب کانشیس کے اندر دو سمائے سب سے پہلے اور اٹھتے ہی یہ دو ٹائم میں کانشیس نہیں سب کانشیس دیپر لیر آف دی مائن پہ آپ کا سارا ڈائیریک پربھاب جائے یہ دونوں ٹائم پہ نیگٹیو نہیں ہونا چاہیے سونے سے پہلے تو اٹھتے سب سے پہلے فون دیکھتے ہے اٹھتے ایک دن clean ہے اس پہ کیا ڈالنا ہے بلوٹنگ پیپر کی طرح یہ چوس لے سب کچھ نیوز چینل ہائی ایس مینٹ پوزیٹیو کانٹینٹ بھرے مطلب کوئی اچھی کتاب پروچن آدھیا جو بھی آپ کو ہیلڈی سائٹ پڑ لے کر جا رہے پانچ سات مینٹ میڈیٹیشن کر کے سارا دن میں جو آج ہوا اس کو ساف ساف کر کے من کو سائلنٹ کر کے پھر سونے جائیں گے کم گھنٹے میں گہری پھر سب سے پہلے چیز میڈیٹیشن پھر آدھیاتما سٹڈی کم سے کم دس پندرہ منٹ یوگا پرانہ ایک گھنٹہ اپنے لئے صبح رکھ دو آپ کے تیز گھنٹے کی جیون قوالیٹی بدل جائے گی یہ تو ڈیفنیٹ ہے ایموشنل ڈائٹ پر دیان دینا ہوگا آپ نے ویب سیریز کی بات کی بہت کچھ آج کل چل رہا ہے جو ایسا کم کنزیوم کریں جو نہیں کرنا چی ابیوزی ورڈز بھی ان کے پہنچ چکے اور بہت نومل ہوگئے انہوں کو لگتا ہی نہیں کہ ابیوزی ہوگئے تو جو بھاشا کی اشدی ہے اس کو شد کرنا کتنا آمشک ہوگیا تاکہ اندر کے من کو شد کر پا ہر بھاشا ہر شبد ایک انerji ہے ہر بار جب میں ایک شبد بولا تو وہ ایک vibration ہے کیوں ہمیں منتر بولنا سکھاتے تھے کیوں ہمیں high energy words بولنا سکھاتے ہیں کیونکہ ہر بار جب ہم ایک high vibration word بول رہے ہیں وہ من کی ستھتی پر شریر کی energy پر بات ورن پر اثر ڈالتا ہے وہ کونسی language میں بول رہے ہیں وہ important نہیں ہے ہماری vibration اور بھاشا کیا ہے یہ بہت important ہے آج کل بچے کہتے ہیں ہم very depressed یہ موسم کتنا depressive ہے low energy words depression ابھی ہے نہیں اور موسم بھی بڑی ہے تھند ہے تو دکھے گا اس باہر کے دھوند ہے لیکن بھاشا آپ سنگ کے رنگ سے بھاشا بنتی ہے بھاشا کیسے بنتی ہے آپ اگلی دو سال میں اس کو اچھے شب سکھائیں گے پھر وہ سکول جائے گا پھر وہ وہ سکھ سیکھ کر رائے گا سدن دیکھے گا یہ الگ ورڈ سکر رہا ہے بھاشا کے لئے بہت سمپل ہے سنگ اسی ہمارے بچے نے اوم بولنا سب سے بلے شروع کیا ابھی آپ اس کو سب کچھ بات اچھا سکھاؤ گے لیکن پھر آپ دیکھنا کہ بہار کی دنیا اپنے اس کو پکڑ کے گھر پہ رکھ نی آپ کو دیکھے گا کہ شب سیکھنے نہیں پڑتے شب ہم جس پک کر لیتے یہ کان سے یہ سیکھ کے آیا تو پھر کوئی بولے گا سکول جانے لگا نا نی چیز لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہمیں دکھنا چاہیے یہ شب سارے بھی بول رہے ہو تو بھی مجھے وہ بھاشا کا پر یوگ نہیں کر نا ہے اگر میرے سارے فرنس کہیں تم بہت بورنگ ہو تم بہت old fashion ہو کہنے دو اس ایک سنسکار کی ضرورت ہے صحیح پر کھڑے ہو سب کو پتا ہے کیسے آتا ہے لیکن اکیلے کھڑے ہونے میں ڈرڈ لگتا ہے تو اکیلے کھڑے ہونے کی طاقت آگئی تو صحیح پر میں stress is equal to pressure divided by resilience تو pressure performance کا ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا لیکن resilience مطلب آنترک شکتی تو stress is equal to pressure divided by resilience تو آپ کی جیون کے pressures جتنے زیادہ ہیں آپ کی resilience آنترک شکتی اس سے کئی گنا زیادہ ہونے چاہیے تو آپ stress level automatically down ہوگا آپ کی شانتی بڑی ہوگی اب آپ یہاں آج ریٹریٹ سینٹر میں آئے ہمیں لگے گا تو spiritual center ہے تو meditation ہی ہوتی ہوگی سارا دن سیوہ ہو رہی سوبر ساڑھے تین سے سٹارٹ ہوتا دس ساڑھے آج ریزیلینس اس کو بڑھا لیا پریشر کتنا بھی ہو ریزیلینس بڑھ گئی stress factor ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم اس پر کام کرتے آدھیات میں ریزیلینس پر کام کرتا آدھیات میڈیٹیشن یوگا پرانائیم یہ ساری چیزیں ریزیلینس پر کام کرتے ریزیلینس پر ورک کرو اس سے زیادہ پریشر ہینڈل کر سکیں کیا بات آج کی ورطال پری اور کپ شپک کارت کاف سابن ہی چلو اچھا سنتے آپ نے بہت 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 دھنیوار دعوار اور بہت بہت دھنیوار آپ سبی دھنیوار جنہوں نے اس اپیسوڈ کو پورا دیکھا